دے سامنے بیر المصحب جناب خرشید اباس پہاور پڑھن دے انہوں تو بعد بیر المصحب جناب علی عباس الوی صاحب او بھی ممبر تشریف فرمان اور کافی ذاکرین آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کا حجت ابن الحسن سلواتکا لہوالا آبائی فی حاج حصات وفی قلع ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلین و اینا حتا تسکنہو ارزکاتو انواتمتی اہو فیہا طویلا یا رب محمد و عالی محمد صلی علی محمد و عجل فارجا پڑو پڑو ایک سلوات اجھے آواز نال عالم بادشاہت سلوات واجب سمیت کے پڑھ لو امام زمن دی آمد و سلامتی واسطے سلوات اجھے آواز نال نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب حلالی موالیت بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و عالی محمد دشمنت لانت سلوات بلندہ واجب سمیت کے پڑھ لو دعائے اللہ بادشاہ مجلس اعضاء قبول فرمائے مالک بانیان دی پڑی وچھائی قبول فرمائے صدقہ امام سین سردار دا مالک وردک تکلیف دور فرمائے اللہ بادشاہ سارے وارث کا جلد ظہور فرمائے جنہم بنیان اپڑے وارث دی ضرورت وارث دی ذات تے سلوات واجب سمیت کے مان سردار اجازتے میں ذکر پاک شروع کر دے بادشاہ آدھا تھوڑا جی میں بھی ذکر گزارے سوڑا نام حسین دا سوڑا کام حسین دا جا کر سارے لیڈ پہ اندھائیں مقصوصی دا دینے ہر کسے جا کے مجلس پڑھتے ہیں اتھے لوگ مجلس پڑھتے ہیں اتھے ذکر گرار کی دکھٹے تھے ہیں حسین دا نا سوڑے ہیں حسین دا کام سوڑے ہیں حسین دے نا نال پیار حسین دے کام نال پیار بولو نہ بولو منت ترلا ہے نہیں ساتھی جایں ذاکری مظلومِ کربلا دی حقیقت بڑھا کے اندھے جو ونیا ذکر سوڑا اما او بلیندہ ضرور ہے بھائی علی عباس جی میں نام حسین دا سوڑا ایمیں کہیں دا نا سوڑا نہیں اب بھائی علم دی قسم آدم تلے کے عیسیٰ تاکہ ایمیں کہیں نبی دا کام سوڑا نہیں جی میں حسین ابن علی دا کام سوڑا ایمیں مانا دے بارے نارے ایمیں مرین دے ہو جی میں مرین دے ہو حسین دے نام نال پیار ہوگئے حسین دے کام نال حسین دی مجلس کیا حسین دے دردے دھاڑی ہوں ہونتا زاکر کنڈتے ہاتھ نہیں رکھنے دے غلام سکندر خان بزرگ زاکرہ جیڑا انیس دبیر دی شہری دی نکل کر دا مناقب باہر جہیں زاکری اجاد کی تیسرے کیے او تین سو مربع دا مالکہ اے جی تھو دا خدا بخشاہ بکھر دے تلیک بستی اے سیال او تھو دا جس کانی بلو چاہی زیلدارہ تین سو مربع دا مالکہ زیلداری چھوڑ کے حال وصلہ چاہ کے ملنگ فقیر نال لا کے ہر وستی دے بار ہوانج کے ادا کہیں قصہ سچے اندھا سننا ہوئے حسینی فقیر آگے ہاتھ چاہ کے اور تم اللہ ہی نہیں جھلی دے جو سادہ دین تے ایسا نے کہ زاکری نہیں کر دے ایسے بندے بھی حسین دی مدہ ہی کر گئے جیڑے سردار ہیں اپنیوں قومان دے علاقیان دے موزیان دے جیڑے سڑ پچھین دے بندے ہیں انہیں یہ نہیں آکھیں جو میں زاکر حسین دا یا میں کوئی سردار آم میں کوئی نواب آم نا نا آکھیں حسین دے دردہ ڈھاڑھی آیا وہ دے سچے اندھے جوٹے اندھا نہ کھیڑا کریں دے سچے اندھے کہانی سننی ہوئے نا وہ پیادے میرے قیم پر لگے ان قیم پر جا بن جو میں جنات بندے اندھا بیٹھا انہیں آجوانہ ہاتھ چھوڑیں ہاتھ چھوڑیں ہاتھ چھوڑیں ہاتھ چھوڑیں ہاتھ چھوڑیں ہاتھ بندی بیٹھے دے 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 بیٹھے دو کم نہ کر نا دے کی میں دو ہاتھ چھوڑوں کی میں تیرا مہمانہ حسین دے سانگے آگئے تو آرے علاقہ ان میں گھا ٹانا ڈیر مجلساں تھے آن دا ہی نا جناتے نہ آن دا ہاتھ بندی کھنا ماں فی مغدہ پیا حسین دے سانگے بطول دے پذر دے سانگے ماں فی نیوائے میں تا کوئی تلخی کی تھی بیٹھو تو میں ہاتھ بندی کھنا اکڑین دا نہ پیا ماں پی پیا مگدہ یہ گل سون لاؤ یہ جڑی مجلے سے نا یہ پڑی جڑی بچھائی ویندی یہ بھی پرہیں ستھیں فیصلہیں یہ شگل نہیں میلا نہیں کھاڑا نہیں تماشا نہیں جے تو جاگ دا بیٹھا ہوئے تو سچ اور جوٹ دے نہ کھیڑے دا نام مجلے سے حسین حیدری اتھے آپ کے تمیز ہوں دیئے سچے کون جھوٹے غریب آدمی بھی پھڑی بچھا کے لنگر پکا کے ہوت دھوا کے ہک اکنا موڑھا ہلا کے کھڑا دے امام بارگاہ دی مٹی تے وینب شامل جھولی چھنڈ کے نٹریں فیصلہ کر کے اٹھیں حسین سچاہا یزید جھوٹا حسن سچاہا ماویہ جھوٹا بطول سچی دوسرے جھوٹا علی سچا دوجھے جھوٹا مصطفیٰ سچا صفیان جھوٹا اجڑے اللہ علیہ بیٹھے جو ذرا سار چاہو تو میرے دیکھو رحمان سچا شیطان چھے سچے چھے جھوٹے جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو بولو یا نہ بولو تو آری مرضی ہے جڑے جوان بیٹھے ہو نہیں جملے تو میرے ڈال ضرور بلائے چھے سچے چھے جھوٹے بندین جڑے اٹھی ویندن تے والا نہیں انہ دو نہ دیکھ میں غریب دی گل سون اجڑے چھے سچے نا سچے جائے بندین جماد روادت نہیں حسین دے ذکرے چھے بولن دی او بندہ ہوٹھا نو تالا مار کے چاہ بھی جیب جھت بیتے ہتھ رکباوے جیب تے بے خرشید پہوڑ نال سچے آن دے فضائلے چھے نہیں بولن او چھے اے دے سچے اے دے پاکن اے دے ماسومن اے دے بے عیب تے لار عیبن جو انہ چھے سچے آئے چو کہیں ہیک دا نا چاہتا ختم قرآن دا سواب اے دے چھے اے دے جھوٹے کہیں ہیک دا نا چاہنا تلانت گھر تک نہیں چھڑے ایک گجرات دیری ہے تو میں ٹھیٹ سرے کیے ٹھلی سرے کیے ایک بات کرنا چاہنا بھائی علی عباس لانت کو پتہ ہے میں نے پے کے کدے رہنا گول کے وانے مل دیئے کھلو 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 میں پیچھو دیا میں نال کتھائی فضائل خطان کوئی لمبی تقریر نہیں مقصد ملہ سارے خلاف ایک فتوہ دیتویز آکر تبلیغ نہیں کرندا آنکھیں تیری سون ہی بات تک مولوی کوئی سنے سی نہیں جیری میں پیا سنے نا حسین تو لے کے رحمان تک چھے سچے آنڈی کتار ہکے یزید تو لے کے شیطان تک چھے جھوٹھے آنڈی بنی چاہے کے اے آدم دا پتر تا ہے کلمہ تا محمد دا پڑھ دے غیرت زمیر تا رکھ دا اسے نا سار چاہتے میں دو دیکھ تیری غیرت تیرا زمیر چا جگہ ہاں حسین دا نوکر بن کے رحمان دا بندہ سدھائیں تیری مرضی یزید دا دوست بن کے شیطان دا بندہ سدھائیں تیری مرضی دین ہاں بھی سیدان دا دین پہنچایا بھی سیدان دین بچایا بھی سیدان دین بچا من اللہ ترائے دہاڑے دھوپتے ستا پہ اور ماں نے ہے جو علی دی اولاد دے رلن دے بعد بھی مسلمان بندے دا پودر نہیں بنے مرن دے بعد ہی امتحان رسول دے پودر دی لاشت رہے دہاڑے دھوپتے پہی رہیے بھائی جانا کتے دا پودر تختے بیٹھے حسین دیاں بھینا نو رومانی کہیں نہیں دیتا جیڑی لاشتے کھڑ کے آ دی گئی بیندی پہی ایسی تقریر کرے سا ایدہ خطبہ پڑ سا تیرے خون کو ایدہ رنگ لگ سی جو ہے قوم آسی جیڑی تیری بے وسی کو رو سی میں کوئی رہتے تک کہیں نہیں رومانی دیمنا جنہاں نانے دے شہر والگی امنا وات تیری موت دی پھوڑی ویچھے سے ترہے تردے ویچھن مدینے جو عبرت دے کٹھے حسین دی موت کتنے ترہے پھوڑی آنے جیڑے تردے ناؤ سمجھے دے نا یہی پھوڑی ہے جتے تو آیا بیٹھے شریف آن دی پھوڑی تے شریف آن دے پرچامنا ویچھے کیویں کیویں دو تردے ویچھن رسول دی حویلی دی اندر ایک ویچھے باہر جیڑا اندروں ویچھن نا دو ایک چھانتے ایک دو جیڑا چھانتے ویچھے نا او تھا حسین دیاں بھینہ بہن کے بھینہ خون دے رشتہ ہے نا ہمیں نا خون دے رشتہ ہوندے بھینہ او تھا بھینہ بہن کے جیڑا دھوپتے ویچھے او تھا اسگر دی ماں بہن جیڑے بندے رمزانتے روندے ہو سجیوں کھبیوں کبران بڑا باویا تجلے دین چڑے آنا دوپار ہانتے آویا سجے ہتھنال دھی دی کبر دی ٹیک کھبے ہتھنال پوتر دی کبر دی ٹیک ان کے کربلا دے کیا کھے اسگر ماں اجان جین دی وہ دی واہ 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 تو روپے میں دو گلن کر کے دو وین کر کے اپنے پیارے بھائی عزتہ لے بھائی کو ممبر دے اٹھوٹو رہا باہرہ لے تڑے تو سجاد تو پیرے دارتے آکھڑے آتے آکھے اممہ میرے باہ بن بادروں میں میرے نال وسیلہ بڑھ کے جل کنے سجاد میں ماں دی منت کرے نا دھوپ چھوڑے تھے چھانتے دوزانوں تھی کے نالا باویا بہکے نا ماں دا موڑھا ہلا کیا کیا اممہ میں تیرا چھوٹا پتر بڑھ کے کچھ بنگڑا ہے رات رون دے پتر دی ڈاڑھی چوم کیا کیا جھکی اگلہ کیوں کریں میرا اسگاری توں میرا اکبر میرا سجادی توں حکمکاروں میرا امام بچڑا موڑھ چھوٹا چھوٹا موڑھ چم کیا کیا تیرا حکم ہی بجائے لیکن ترہے دہاڑے تیرے پیو غریب دی لاش دیٹھیم دھوپ دی پواندیوں کھڑ کے وعدہ کی تم جتنے تک جیساں نہ چھانتے باساں نہ ٹھڑھا یہ تو اندھائی حویلی دے اندروں باہرہ لے تڑھے تکے سارا دی پیو پتر بیٹھے رہاوے نا جلے دین لہن دے قریب ہوئے آنا دین لہن دے اون والے علی دی دھی اندروں آ کھڑے آتے ویلو کی چھو دیکھ کیا کیا میرا رات روندہ کوئی اکبر دے پرچامانہ لائی آئی تھوڑے بندے رنن دھیر بندے خیال چند نا تو سنے آئے نا مولی غلام ادر قلو مولی ہدایت حسین مولی غلام ادر قلو نا تو میں بھی نہیں تھے مولی ہدایت حسین انہوں میں نہیں لیتھے قلو صاحب فاضل لکھنا ہوئی مولوی ہدایت حسین فاضل نجاف بس بھئی اون بند کرو مسائبیں مظلوم دے داکرن آگئے بانی بھی آگئے مظفر گردن آل ایک جگہ ہے رٹیاں آلا مگسی آن دی مجلس تھی دی یہ وڑی ساری اُٹھے قلو صاحب کرسی تے بہکے علی اکبر دا مسائب پڑھ دے بیٹھے انترہ علی لن بیمار مولی ہدایت حسین دی زبانی قلو صاحبیں گل کی تھی جڑی اجان تہی میرے مغازج نقشے قلو صاحب علی اکبر پڑھ دے پڑھ دے نا ہے جملہ آکھیا بھی مولی ہدایت سین پڑھ دا دلے حسین اکبر نو چاہ کے نا تے خیام چاہ کے سمائے تے شبیر چٹے والا تو پٹکا لہے تے خیام علی پاس سے اشارہ کی تے پردہ داراں میرا اکبر لہگے قلو صاحبہ دیانی تھا مولی ہدایت سینے گل کریں دا انہوں نے علی دی دی فضہ دی کنڈ دا اولا گین کیا دی اما اکبر دی لاشتے بڑھڑا کاؤں نے جیندے راو مکانی سے فضہ موچم کیا دی سنجار پترہ مویا حسین یہ میں بھرادے کولا کیا دیئے تکھے داڑھی چٹی تھی گئی چیندے آنکہ مرت روٹ گئی مائی تا چارہ سال پلندی رہی اون دے بارے پچھے آلی دی دی اکبر کو رومنہ لائی ساتھ رو کیا کیا اکبر دے رومنہ لے آمیں نہ تو وطن چھڑا میں نہ اینج زندگی پہ نبدی آئی غریب سیدان دی نہ کوئی سیدان دے گھروں دھوں اٹھ جا دے میں ساری زندگی اپنی ذاکری دا قیدہ کلیہ تبدیل کی تاہی نہیں میں چھپی سال دا ملازمہ سرکار دا چھپی سال دا سرکار دا نوکارا چھپی محرم میں گزر گئے میں ساری زندگی حیاتی ذاکری کی تھی کوئی رووے کوئی نہ رووے ٹکور اکبر دے بابے مہو ڈیتا ہوئے جدا میں ذاکر نائم ہی میں لنگر کھاندہ امہونوی میں کھاندہ میں نہم ذکر ہا میں ہاں ذکر ہے میں نہ ہو سا ہی ذکر ہو سی ذکر بیدہ موتاج نہیں میں ذکر دا موتاج تے نوکر جڑے نا اوہ حیالا چنگا ہو دے گستاخ چنگا ہو دے بندے کئی کئی باتا ممبرتے ایسیاں کرے دن تکلیف تھی دی ہاں چل دے اتھے بھاہ لگ دی اگ لگ دی تھوڑا جیاں بندے نو حیاء کرنا چاہیے دے یا تا حسین نو رہبر نہ من سردار نہ من یا تھوڑا جیاں کچھ اینج سید پہ گزرے نیاں بتنتے شام دے تخت بیٹھا مدینہ دے ایک بندہ بیٹھا اوہ دا مردھا حلا کے پوچھے مدینہ محمد دا کی میں پی عوستے اوہ بندے آکھے ٹھیک پی عوستے دوسرا سوال کی تے حسین دا پتر کی میں پی عوستے سرچاؤ میرے دیکھو مسائب دی پہلی گالو سنو اوہ بندہ حیران ہو کیا دے حرامی تو کیوں پچھ دیں کتے دا پترہ دے اجاڑے آتا میں بہوں آئی اتنے اجاڑے ہم جو وسڑ دے قابل بیمار مہا کھا میں تنہی کے دسان صبح دی نماز پڑھ دے نبی دی قبر تے بہاری دیں دے نال مسلح وچھا کے کائنات دے وڈے کاری دا وڈہ پتر پڑھ دا قرآن روندہ رتے اپڑے آپ کو آکھے یزید شاہی تیری ہو وے سیادی وطنہ تے وسل اتنا میں چھوٹا گل تیری شاہیت سیاد بھلا وسل بھائی جی کھبے پاس ایک بندہ بیٹھا جاندہ کتو بچنا لکھنے مسلم بے نکبہ اے یزید نالو ڈھیر حرامی آ بہت بڑا حرام زیادہ بڑا گستاخہ بڑا تلخہ انسلیس بھائٹ کی قرآن ہے بادشاہ حکم آکھے جتنا خرچہ منگے جتنی فوج آکھے تا ہزار بندہ کافی جتنی سواریاں آکھے جتنے ہتھیار آگئے یہ آکھے کنے بجنے آکھے مدینہ وانجتے سیدہ نے گھر تے لوٹی پا یہ لوٹی میں تیرے ڈر کو پڑی اجڑے ہاتھ بن کے ٹیکنہ لگے پہو ہاتھ چھوڑو بطول دے پتر دے نہ آتے ہاتھ چھوڑو نا جھولی بڑا باؤ جھولی جھولی بڑا باؤ سر جکہ کارباؤ ہاں جنی یہاں دیتا لوٹی پا کتو بیچے شبخون ما ما نمبر دے ڈاکا ما نا ہزار بندے دی کمان سبھال کے میں سفر شروع کرتا آجے آٹھ میل مدینہ رہ دہا درخت آنڈا جھونڈ کھڑا اتھائیں میں آپڑی فوج کو اکھائی تھائیں اوٹ گھوڑے بدھو سائی کڑھو کھانا کھاؤ پانی پیو نی لاسی رات ہو سی اندھارے جھاملہ کرے نوجوانہ ایک بندے پچھا راتی حملہ کیوں کرے آجے کلمہ پڑھ دے ہیں رسول دا گھار بھی لٹنے رسول دا تے سامنے قبر پہ یہ محمد دی مطا کوئی غیر مذہب چاک ہے حیاء نوے آنڈا دیندہ کلمہ پڑھ دے ہو اسے دا گھار بھدے لٹنے دے ہو تیاری کرو تیاری کرو دو سترہ مسائب دیاں میں ہی پڑھنی ہے اتیہ میں دے ہوتے ہی ہے اکبر دے بابیدہ مخدوم شامدہ اتیہ میں غریب تیہ مسائب دیا کرام زہک کڑی میں دے ہوتے ہی اتا ہے سردارہ نکو میں پڑھ دا تو ہنے روپو سے انہا خیمے لائن بیٹھے کھانے چا مصروف تھے بھائی دیا کنان دے اندرو سپاہی و داجرا سجاد دغم خار آپ نے آپ کا کیا ہے ساری زندگی سیدانی مخالفہ تک گزاری جنت لینی تا بطول دے پوتر تنیل لتھے تو پہلے کی آج تا انہا نو اطلاق کر جنا دا رہا کوئی آدھے میں ٹوپی نہ سمجھے آدھے ہاں چوتھے میل تے گیا ایک ٹبے دی لا ہی لہاں دا پیا ایک ایال آجڑی جیرا بکریاں کھڑا چاہے چاہے اندھا بکریاں کھڑا زارو کتار روندہ پگڑی کھول کے گالے چائے اکھی سامن دے پہ دالائن کسے کسے و لے آدھا نہیں بلدہ تیرا اوکھا لانا اے 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 پتھ کئی میں لے آدھا نہیں بلدہ تیرے چھوٹے پتھ دا پانی بگڑا تے بے غیر تاندہ سپاہی آدھے جنہے ویندہ پیا موڑے نہ گیا میں ہم دور کے بلا پوچھے میں ہاتھ بدن بھائی جی کھڑا روندے اشارہ کر کے آدھا جا تو اپنا کام کر میں تک پردے دور دلتھے ہوئے برکے نو کھڑا سپاہی آدھے کتھے لتھے آدھے لتھا تا جنگالے چاہیے وہ دے وارس رونے گھاری نہیں آدھے چاہ در با دیچ رومے پہلے ڈاس حسین دے پتھر کو جاننے اے آلہ دیڈی میں میں جاننے میں کوئی نہیں جاننے اکھ اس مال ترامنا چھوڑ اللہ نگرانی ون مدینے امام آسی بہر یہ میں ہاتھ بننے چاہ سر جھکا ہے چاہ سر جھکا کیا کھین تو اڑا نوکر ڈاس گئے ہیں شامی جو حرامی آگن لٹن کی تے سنسو جیڑے سید بیٹھے ہو خصوصاً سر چاہو تے میرو دیکھو تو اڑی گربت دی ایک بات کرنا چاہنا جیڑا بندہ سید سا دین دے نا اوہ سر چاہوے ہائیں تو ایک بات کرنا چاہنا جیڑا رو سکنے تھا ہتھ بن کے امام کو آکھیں اوہ حرامی پیانن جنا تیرے گھر دہایا کوئی نہیں کرنا لٹھے تو پہلے کے نہیں پردے دار تو رنے نہیں تا تو رنے آج لیا دے میں سوٹی سٹ گتی پٹکا بدنا بھول گئے جوتی سمحال نہیں کمرتے ہاتھ رکھ کے دھوڑیاں آدھے چوتھے میلتے دم دینہ سامنے آئی نبی دی کبر میں سلام کی دے حسین دا نانا دھیاں دے اجڑان دے وط مو سم آگئے دا کلباب کی دے مکونڈی کھٹکی ہے نا کائنات دے نمازیاں دی زینت زین اللہ بے دین اے چاچے ہونی ہونے آدھے پہ آنے سجدے کرنا لے آدھے دین رفت سجد یا علی کر کے تلیہ دے مسلط کسمت دبین کی تس پرداداراں پردانیٹھے تو ذاکر دے امتحان لے دے میں لگا جو تو کتنے تک مجلس حاضر بیٹھے کی در تیروندہ کھڑا سجاد بوہ کھولے ہانا اللہ کے مو چوم کے فرمینن کیوں وہ درونے جیڑی گل سپاہی دسیے اوہ دہران وہ 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 کرو 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 تیاری کرو ہون ہت من گیا دے سائیں میں تنہو کراں ان کو حرامی آگن لٹن کی تے سپاہینے آگے اپنے پردادار ٹورنے نہیں تٹھو سجادینا مہچم کیا دے انہو بھی آکھیں تو بھی تُسا دو ہاں دی میں جنت دا زامنہ جنتیں میرے پیو حسین دی جاگی ماشر نو پہلے جنتیں تُسا ویسو وقت میں سجاد دینا میں دادہ علی یاکسی نا آ سجاد کو سرد جام پی پہلے تو آنو پہلے سن اور تُو تا اپنے دروازہ چھو تُو تا میرے پردادار پر دے نا دیکھ اے پچھا والے ہون ڈپاہ رہے ہیں نا ڈپاہ رہی ہیں نا ذرا مجلس کے نگاہ ہٹا تے دی لتھے والے گھر تے گھنو جو دی لہندے کو گھر دے پردادار گھرے کیا کرے واہ واہ اے یار اللہ واسطے وان جی تھا جھالبے نا اتھائی بھائے وانجھو اتھائی بھائے وانجھو جی تھا جھالب دی وانجھو مجملت آڑو نہیں بس آئے بدا حیاء کرو کئی بی بی آٹا سمیر پہ کریں دیو دی بھائی جان کئی بی بھائی جان برطن پہ دھو دیو کئی وضو کر کے اللہ دی نماز دی تیاری پہ کئی بچے کو نودھ پلا کے سمیں دیو میں نے عباس دے علم دی قسمیں آل محمد دے لٹے ہوئے پردادار جدہ دے شام چوولے آنہ کوئی کم نین کرے دو کم کر دے یا مسلح بچھا کے اللہ دی نماز پڑھ دیا یا مٹی تے بہ کے بھیند تے بھرا دی غربت ملک علیہ بی آس آج جو سجاد والے نا ایال دی گل سون کے تیلیٹھس اکبر کرومن علی اتھو بیٹھئے قاسم کرومن علی اتھو بیٹھئے حسین دیاں بھینہ اتھو بیٹھئے انفضل دی ماں اتھو بیٹھئے شبیر دے غریب پتر اپڑے آپ کو آکھے ہکھک کول بنجے تا اتنا وقت نہیں متا کمی نے لگئیا کہ اینی حکل مار جو انہاں رومن بھول بنجے سواریاں تیرے کو نہیں لہ گیا نماز شاندہ ٹائم آئی سن دے بیٹھے حسین دے غریب بے جاؤ بھئی جلدی بے جاؤں مجمع نہ لہ تاڑو نا یا رہ یا کرو مسائب دا این سر دے ہاتھ رکے حکل ماریس میرے شاہ میں غریب باندھے لٹے آئے پردہ دار ہاتھ چھوڑ باؤ جھولی بڑا باؤ سجا تھی دکھی حکل آئی دیڑی دیوار دی ٹیک لگی بیٹھے آئی ٹیک چھوٹ گئی دیڑی کازم دی گنڈڑی کرونی بیٹھے آئی گنڈڑی بھول گئی یہ حسین دیا بھینہ تو مٹی چھوٹ گئی کیوے آئی ایل جیوے تصا پانی دو آنے کہیں کسنی آلے زخم چومین کئی گردن آلے زخم کہیں متھا چوم کہ آکھے مہاری ہو خیرت ہے رات رو گیا دے میں بیماراں بے موسماں بھڑڑاں میری کمار چھوٹی ہوئی یہ میرا جگار پھات گئے میں لڑاڑ جوگا نہیں مسلمان میرا گھار لٹاڑ پیانین سجادہ دے لٹی چووالیوں یا چادر سمال کے سارت رکھو امام آدے میں رازیاں دھارا ہوگے چھوٹی پیا دےنا جدے کہیں نامو رات رو گیا دے آوے ترونیوں میں غریباں مظلوم دا زاکر اوکھا بندے ان وقت بناوے تے زاکر نو پڑھائیں ہون سارت چاہتے میں رو دیکھے کہ دا دکھا وین سنے ناہیک بی بی میں بی بی آن دے چھڑے نا قدا نہیں چاہے چاہوین تو سیاد زاکر چاہوین جنہ دا رشتہ قریب ہے جیڑی سجادہ دے کولا یہاں دے ویرون تھوڑا جیاں جھکا ہو میں کو گردے نالے زخم چمہ جیڑے سیاد بیٹھے ہو سارت چاہو تے میں رو دے کوئی مام جھکا اگر دن چوم کیا دیئے چھٹی تری تھی یہ یو تکلیان میڈیاں نکیاں دھی میڈا چھوٹا پترے میں کل سمجھا میں کدے ونیا رات رو کیا دیکھ کہیں جنگل دو تو ہی ٹو روان واہ 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 تیاری تیاری کر رومن کی تے اے غیرہ تالے آئے بی بی ٹو ریئے ستار میں قدم تے گئی سید دادا کئی گل جو یاد آئے اس پچھا مل ہاتھ بان کے تھڑا سابر کیا دیئے کوئی وسندی امیدی لگ دیئے یا نے تجڑ دارا سے رات رو کے تھڑا سابر کیا دے جنگل چاہ چاہ مختار دی شاہی سنے وط وطنا تے والاویں ہون سنیئے تا رہ پیا میں ہاتھ نہیں چھڑا منے تیرا زمیر جگہ منے شیئے تو ہو پیا تو تا گیا یا رومن کی تے سار چاہتے میں رو دیکھ تجھو سنیئے قلمت محمد دپڑ دے دین کو جاڑے رسول دے یاران دی اولاد دین بچائے ایلی دی اولاد اترے تھے جو بی بیاں ٹورین تے ستاہتے جو مختار تخت اے چوتھے سال دے بعد تجھو قلمہ پڑ دیں ذرا غیرت کو حاضر کر کے داست چار سال علی دیا دیا کتھا گزار میں کو قرآن دی قسم میں کئی وے لے اون جنگل چھو بنجے نا کئی وے لے اون جنگل چھ کئی کئی وے لے آکے نا کجا چوتھے سال تو با دو تخت آئے جہندے تخت باوندیاں دعائیں رسول مگدہ ٹرے بطول دعائیں مگدی ٹرئے کڈا تخت آسے میری اندھی آدھے زخمات مرہم لگ سی جرنی ابراہیم مال کچھ ترد مو چم کے آدھے کھانا پینا حرام تاج باوند حرام تخت باوند حرام آدھے جتنے تک حسین دے قاتل نہ پکڑو غیرہ تالے پہلے پہلے پانج کمین پکڑا ایسی نا دا نا کامنا ضروری سمجھے نا جو تلان نا سکرے س اینا دا کردار اینا س س جو اینا کربلا کیا کی تے تیری ہان جو س س س س پہل حرام شم میر کار کار توڑ تک لانت کار مجلس کی نائی نہیں وین دی دو جا کتے دا پتر زجر ابنے کہے س تری جا حرام حکم ابنے تفیل چوتھا کمین حسین ابن نبیر میں کو علم دی قصہ میں پجو عام کمین نہیں دنائے حیث س بین صد کندی جو روم کتے کٹھا تھے تس سار چاہت میرے شم میرے حرام جا بطول دا پتر کٹھے تاک نائی پیا سار چاہت میرے زجر کتے دا پتر جا حسین و کتے جا پتر جا علی اکبر کو برچی ماری جتنے تک چار کمین تخت بہ گھر جا پجو کمین تخت چھوٹ گے تاج دھائے پہ کولا کے موت تمہ چمار سے دھڑا سابر کیا دے تُو حرام یہ جا حسین دی دی دا جا لٹ مختار جا حی واہ 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 پنجے کمین ماری سار تن تجھ دا کی تیس نکیان نکیان گندریاں بڑھا کے گھوڑے در کعبہ نال سار بد دیس بن کی جر نیل د موت تم کی دی تھ نر مدین وان ہاتھ مان کی دے کی نکھڑے نے تیری نوکری کرے نا مختار دے میری نوکری نا کرو نا دی نوکری تی وان جنا در رہا کوئی نہیں حال سجاد رات رون دے حال علی دیا دیا سار دی وال نہیں دھوتے ابراہیم آدھے میں خوش نصیب گھوڑے سوار دے دی واغ نا دع کر چڑھ آئے سکھ کند پی چکھ کھڑ دے شلات تک پہنچے جو سجاد دیا آن چھ رات باندھو ابراہیم آدھے دین لتھے میں خوڑے دیا واغ چاہی این مکدہ سفار مکدہ این پاند مکدیا یہ رات جڑے بندے رومن کی دیکھتے تھے اوہ سار چوت میرو دیکھو ابراہیم آدھے اچانک رات ڈھلیے میں جنگل درستے تے پہنچا میں جتھے نکے سند بچے جڑا جھولی بنا کے بٹی تے بیٹھے جھولی چلکی جن گھڑڑی کئی کئی مہلے پیراند تلی آئے چھو کندے کڑ دے آسمان دو دیکھ آدھے مالک ناسی مختار دی شاہی تے میں وطن ویسا ابراہیم آدھے تاپ آواز سنیئے سگنڈڑی سنبھال لی بھول گئی کندے کڑڑنے بھول گئن بچے دونڈ شروع کی تے ستو ایک خدم تے مو دے بھار مٹی تے جان پہ اٹھ جائے نکے نکے ہاتھ مال کے آج میں کم مار نہیں میرے چھوڑا ون ڈالا آج نہیں آج سبار کی آج نہ مار میرے چھوڑا ون آل کوئی نہیں ابراہیم آج میں بچے دا مون تم کی آ خن نہ در میں کج نہیں آدھ تھے بندے رو پہن تھوڑے بندے آکڑے پہن جیڑے ہاتھ مان کے ٹیک لگے پہ ہاتھ چھوڑو سارے مج میں دی ہاں جدا آمیں جیڑے بندے رمضہ تی رون دیو ہاتھ مان کیا دے کچھ جو نہ آدھ پہلے دا سکیڑ نبی دا کلمہ امتیاں ابراہیم آدھ تار و کرامت بچے دا جگر پھٹ و انجے میں مو چم کیا خیدار نہیں میں مختار دا سپاہیاں آدھ کوئی ایری حسرات آس میرے گالت مان پا کیا دا سات چے مام میدی قید چھوٹ گئی میں آکہ کوپے دے تخت آیا بیٹھے میں سجاد دو مدینے پھی آوے دا اور سار چاہ میرے قرآن لیا میرے سار تیرا سیدان جی گربہ تیری روایت پڑھ جا تیری ہاں جدہ جا میں ناج بند رومن کی تی آئے سار چاہ تی میرے رو دیکھو ابراہیم آدھ میں بچے دا مو تم کیا خیتت سوال کی تن میں جواب جتن شاہ زادہ گلم آئی پوچھ دا میں خود سا آتمن کی آدھ پوچھ چا چا میں ہولے جے لہ جے نال پوچھ گندری کی شیع دی آئی دی رستے تی ساٹھ آدھ نک نک آتمن کی آدھ آخ سوال کی تی درخت آدھ پتے آدھ گندری آئی میں بھیڑ دی گزا بن رو کے آدھ جڑ بھوکھ لگ دی آئی میں کو ام خوو دی آئی آدھ چا پتا سال میری بیڑی جگل رول گئی آدھ نک کوئی تسلی رین د آدھ آدھ